گوڈ مورننگ پھرینٹ کیسے ہیں آپ آپ کا میرے چینل میں سواگت ہے آج میں آپ کو گلداؤدی کی کلم کیسے تیار کرتے ہیں کٹنگ کے دوارا اس کے بارے میں جانکاری دوں گا آپ لوگ ویڈیو میں لازتک بنے رہیے گا ساتھیوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گلداؤدی کا یہ پودا یہ پسلے سال کا ہے پسلے سال گلداؤدی کے پھول سردیوں میں آتے ہیں اور اس کے بعد جب پھول ختم ہو جاتے ہیں تو میں نے پودے کو گملے سے اکھاڑ کر جمین پریداؤں کا کیاری میں لگا دیا تھا اب اس میں نئی نئی کلیاں آ رہی ہے اور ان کو میں کٹ کے کٹنگ لگاؤں گا اور کٹنگ جب تیار ہو جائے گی تو گملوں میں شپٹ کروں گا تو دیکھیں آپ ابھی کیچی کی مدد سے ایک ایک کر کے کٹنگ کو تین یا چار انچ اتنا کٹنا ہے اور کٹنے کے بعد اس کو رکھ دیں پھر دوسرے کو لیں اسی پرکار سے اس کو بھی کٹیں پھر اگلے کو اتنا کرنے کے بعد پھر اس میں اور نئی کلیاں آئیں گی جہاں جہاں سے میں کٹ رہا ہوں یہاں سے نئی کلیاں آئیں گی اور اگر دوبارہ لگانے کی جرد پڑے تو ان کا میں استعمال کروں گا دیکھیں یہ کتنا لمبا ہو گیا ہے اس کو میں تھوڑا نیچے سے کٹ رہا ابھی چاہیے ہمیں اتنا ہی اور ادھر بھی ہے چار پانچ رنگوں میں ہیں یہ ابھی یہاں پر پتہ نہیں کون کون سا رنگ ہے اب کھلنے کے بعد پتہ لگے گا یہ دیکھیں آپ بجار میں بیس روپے کا پوضہ ملتا ہے تو میں آپ کو ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ گلدہ بری کے جب بھی آپ پوضے لگائیں بجار سے لیں نرچری سے خریدیں تو ان کو پھینکے نہیں جب پھول ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو کہیں رکھیں اور ان سے نئی کلیاں آئیں گی اور نئی کلیوں کا کلم لگا کے آپ جو ہے نیا پوضہ تیار کر سکتے ہیں اور اپنے آنگن کی صوبہ کو بڑھا سکتے ہیں دیکھیں ساتھیوں اتنی کلم میں نے کٹ کر لی ہے اب ان کو میں چھوٹے چھوٹے گملوں میں ٹرانسپلانٹ کروں گا لگاؤں گا اور جب ان میں جڑیں آ جائیں گی تو بڑے گملے میں شپٹ کروں گا دیکھیں آپ تو ایک پیسے بچانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ گلدہ بری کا پوضہ اگلے سال بھی کام آ جاتا ہے اب ان کو جب یہ فلاور دے دیں گے جب ان کے ان پر فلاور آ جائیں گے اور فلاور جب کم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ان کو کلم کر کے رکھ دینا چاہے تاکہ نیکس سال جو اگلا سال آئے گا تب بھی یہ کام آتے ہیں یہ جو فالتو پتیاں ہیں جو یہ سٹک ہم نے کاٹ کے لائے ہیں فالتو پتیاں نکال دیں اس میں سے اور اس پرکار سے یہ رکھیں اس کی بھی زیادہ پتیوں کی جرورت نہیں ہے دو چار پتی اسی پرکار سب کا سب ہی کلم کا سب ہی کٹنگ کا آپ جو ہیں جو فالتو پتیاں ہیں جیدہ پتیاں ہیں ان کو ہٹا دیں یہ جیسے اس میں ہے یہ دیکھیں ان کو سب کو ہٹانا ہے یہ دیکھیں اسی پرکار ہر ایک کو ہٹاتے جائیں وہاں پر تھوڑا اوپر جہاں پر میں نے یہ پودے لگایا تھے تھوڑا چھایا تھی وہاں پر اور یہ اچھے سے پھر بھی یہ اتنے بچ گئے اچھے سے گروہ نہیں کر پائے میں تو ابھی اس میں بہت اچھے اچھی پتیاں ہوتی دیکھو کچھ کیڑوں نے بھی چاڑ دی ہیں کیڑے بہت ہیں آج کل برسات میں جتنی بھی دوائی ڈالو ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ساتھیوں یہ کٹنگ میں نے ٹھک تھا کر کے رکھ دی ہے دیکھیں آپ اور اب اس کو ڈالوں گا میں روٹنگ ہارمونز میں روٹنگ ہارمونز یہ اس کو یہ میں نے ایک ڈھکن میں لے لیا ہے دیکھیں ڈھکن میں لے لیا ہے اور اب اس کو رکھے پہلے ان میں کسی سریعہ سے یا لکڑی سے سراغ بنانی ہے اس پکار سے سراغ بنائیں ہر ایک میں ابھی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مٹی کے یا یہ گلاز دیکھ رہے ہیں ڈیس بوزل گلاز ہیں یہ اور یہ پالٹی میں بچ گئے تھے بہت پرانے ہیں تو میں نے سوچا ان کو پھینکنے سے اچھا ان کا میں استعمال کروں اور اس میں کرمان دس دن پہلے میں نے کوکو پٹ بھر کے کوکو پٹ زیادہ اور مٹی کم بھر کے ان کو رکھ دیا تھا تیار کر دیا تھا یہ دیکھیں آپ اور ان کے لئے سراغ کرنا پڑتا بیچ میں یہ دیکھیں اس پرکار سے اور پانی میں نے ابھی ان میں ڈالا ہے تو ہر ایک گملے میں ہر ایک پاٹ میں پاٹ بولیں اس کو گلاس بولیں گملہ تو نہیں بولیں گے لیکن پاٹ مانتا ہوں میں اس کو بھی تو ہر ایک پاٹ کو گلا کرنا جروری ہوتا ہے تو میں نے اس میں پانی ڈالا ہوا ہے ٹری میں بھی تھوڑا پانی آ گیا اب سارے سراغ ہو گئے ہیں اسی پرکار میں اس میں بھی کروں گا یہ کرنے کے بعد یہ کرنے کے بعد اب ایک ایک سٹک کر کے لیں اور روٹنگ ہرمونز میں اس کو ایسے لگائیں اور دوگو دیں اس پکار سے ہر ایک کو ایسی کرنا ہے اس پکار سے یہ اس کو بھی جتنے بھی ہیں اس کو بھی سب کو اچھے دھنگ سیچ میں روٹنگ ہرمون لگ جائے یہ دیکھیں اب اس میں کیڑے لگے ہوئے تھے تو میں نے اس پرک پمپ کی مدد سے ان کٹنگ میں دوائی ڈالی اور سارے کے سارے کیڑے مر گئے کیونکہ کلتاویدی میں ایک کالا رنگ کا کیڑا بہت لگتا ہے اگر ہم لوگ دھیان نہ دیں تو ہماری محنت برباد چلے جاتی ہے کیڑا پورے پتے کی رس کو کھا لیتا ہے کالا اور چیٹی سے بھی چھوٹا چھوٹی چیٹی کے برابر یہ کیڑے ہوتے ہیں تو اس کا آپ نے بسیج دھیان دینا ہے کہ یہ کیڑے ان کے پتوں کی نیچے بیٹھتے ہیں اور نیچے سے رس چوستے ہیں ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے وہ سب کے سب دوائی چھڑک کے اس لئے آپ کو پتیاں تھوڑا گیلی لگ رہی ہیں تو میں نے دوائی چھڑک کے یہ دیکھیں آپ میں نے ایک ٹری تیار کر لی ہے اور اسی پرکار سے دوسری ٹری تیار کروں گا اس کے لیے یہ کرنے کے بعد تھوڑا اس کو دبا دینا ہے اسے اور ایک پودے کو دبانا ہے دو انگلی سے تاکہ پودا سیدھا ہو جائے اور جو اندر کی ایئر ہے جو اندر کی ہوا ہے وہ بہار نکل جائے یہ دیکھیں سارا لگ بھا کوکو پٹ ہے کوکو پٹ کا فائدہ جوڑوں کو نکلنے میں مدد دیتا ہے جلدیں جلدی نکلیں گی اس کی کیونکہ بہت ہلکا ہوتا ہے اور ساتھی میں نے اس میں روٹنگ ہرمونس بھی لگا رکھا ہے یہ دیکھیں آپ ایک ٹری تیار ہو گئی اسی پرکار میں اس کو بھی تیار کروں گا ساتھیوں دیکھیں میں نے سارے کے سارے پوٹ میں کٹنگ لگا دی ہے گلداؤدی کی اور یہ جو ہے گھر کی کٹنگ ہے آپ کے سامنے میں نے اپنے پودے سے کٹ کے لگائی ہے روٹنگ ہرمونس اس میں لگایا ہے مٹی بھی اچھی اس کے لئے میں نے بنائی ہے کوکو پٹ زیادہ ہے مٹی ہلکی سی ڈالی ہوئی ہے ہر ایک پوٹ میں اور یہ تیار ہو گیا ہے اور پانی میں نے پہلے سے ہی پوٹ میں ڈالا ہوا تھا ابھی پانی ڈالنے کی دوبارہ جروعہ نہیں ہے اتنا کرنے کے بعد اس کو اب چھایا میں رکھنا ہے دس دن کے لئے دس دن کے لئے چھایا میں رکھنا ہے اور دس دن کے بعد اس میں کلیاں نکل جاتی ہیں روٹ بننی شروع ہو جاتی ہے اور نئی پتیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو دھوپ میں رکھیں اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب جرور کیجئے کا ساتھی ہو میں نے یہ نیا طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ گلدہ ودی کی کٹنگ کیسے لگاتے ہیں بائی بائی دوستو دھنیواد جائے ہیں